بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے بیک ایکنی کے بارے میں اگر آپ کو کمر پر دانے نکل دے ہیں پیٹ پر دانے نکل دے ہیں تو اس کی قاضص کیا ہے وجہ کیا ہے اور اس مرچ کے لیے کون سی میڈیسن استعمال کی جائے تو آپ کو ان بیک ایکنی سے جو ہے افاقہ ہو جائے اس مرچ سے نجات مل جائے یہ ویسے تو کوئی بڑی بیماری نہیں نہ تو اس کا کوئی نقصان ہے نہ ہی کوئی پرابلم کرتی ہیں تو اس مرچ کے لیے ہم آج پیتر کی میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا اور اس کی پرائز بتاؤں گا کہاں سے آپ کو سانی سے مل جائے گی سارا کچھ بتاؤں گا تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کمر پر دانے اور داگ جو بنتے ہیں اس کی جو ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ بارہ سال سے لے کر پچی سال کی عمر تک زیادہ تر نوجوانی میں نکلتے ہیں بڑوں کو بھی نکلتے ہیں لیکن اس سیج میں زیادہ تر یہ دانے نکلتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے یہ دانے بنتے ہیں کچھ لوگوں کو مواد والے دانے بنتے ہیں کچھ لوگوں کو بغیر مواد کے بنتے ہیں پیپ والے دانے نہیں ہوتے اور جن لوگوں کی سکن وائٹ ہوتی ہے ان کی سکن پر جو ہے وہ ریڈ ریڈ کلر کے دانے نظر آئیں گے شولڈرز پر ہو سکتے ہیں کمر پر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کی سکن تھوڑی سی دارک پراؤن ہے بلیک نظر آتے ہیں تو ان کے دانے بلیک رنگے کالے کالے نظر آئیں گے یہ علامات ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکن تھوڑی آئیلی ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے دانے بنتے ہیں اور پھر وہ دانے جو ہیں وہ بعد میں داگ چھوڑ جاتے ہیں دبے وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا اگلا کارن ہے اگلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا پینا ہمارا کھانا پینا جو ہے کہ ہم اکثر چھوٹی والے دن ہیں یا پھر چھوٹیوں میں یا پھر کوئی دین اگر مناتے ہیں یا ویسے اگر ہم باہر سے کھانا زیادہ تر کھاتے ہیں سموشے کوڑے وغیرہ نان ٹکی وغیرہ سوارما برگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو آئیلی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہمیں کمبر ہوتی ہے گیس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے کمر پر دانے نکل آتے ہیں کچھ لوگوں کو خارش والے ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو یہ خارش والے دانے ہوتے ہیں بہت کام میں دیکھا گیا ہے کہ خارش والے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ویسے ہی یہ دانے بنے رہتے ہیں تو ان دانوں کو دیکھ کر اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانے یا اکنی پیپل وغیرہ ہتم ہو جائے تو اس سمرج کے لیے ہومیوپیتھک میں کونسی میڈسن استعمال کی جائے سب سے پہلے اس سمرج کے لیے ہومیوپیتھک میں جو میڈسن استعمال کی جاتی ہے استعمال کرنی ہے 30CH میں استعمال کرنی ہے جرمنی کمپنی کی ویلما شویپے کمپنی کی جب پاکستان میں آپ کو تقریباً 600 روپے کی آسانی سے ملی جائے گی اس کے دو ڈرافز ایک دن چھوڑ کر آپ نے صبح کے وقت ڈائریکٹلی ٹانگ پر استعمال کرنے ہیں اگر آپ کی کمر پر بار بار دانے بنتے ہیں آئیلی سکین ہیں کالے دبے ہو گئے ہیں ایکنی کے نشانز ہیں مواد والے دانے ہیں تو آر سینک ایلبم اسمرج کو ٹھیک کر دے گی اسمرج کے لیے جو اگلی میڈسن ہے وہ ایکنیشیا مدھر ٹینچر ایکنیشیا مدھر ٹینچر پاکستان میں آپ کو تقریباً 12 روپے کی آسانی سے مل جائے گا اگر کسی کا اپینڈکس کا آپریشن ہویا تو ایکنیشیا مدھر ٹینچر استعمال نہیں کرے ہون کی سپائی کے لیے داگ دبوں کو ایکنی پیمپلز کو حتم کرنے کے لیے ایکنیشیا مدھر ٹینچر استعمال جائے گا جس طرح ہون سافی کا استعمال جائے جاتا ہے ہون سافی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہون پیتر کے سٹور سے لے کر ایکنیشیا مدھر ٹینچر کے دازداز کترے صبح دب پہر شام آپ نے استعمال کرنے ہیں ڈبل ایس کمپنی کی یا ڈاکٹر ریکوچ کمپنی کی انشاءاللہ اللہ کو کم سے آپ کے دانے ایکنی پیمپلز جگرہ حتم ہو جائے گے اس کے علاوہ اگر آپ ساتھ چاہیں تو آر نمبر سکسٹی آر نمبر ساتھ جو ڈراپس ہیں ریکوچ کمپنی کے وہ بھی لے سکتے ہیں ایکنی پیمپلز جگرہ کو حتم کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں ہون کی سپائی کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اس کے آپ نے پندرہ پندرہ ڈراب سبیت پہر شام استعمال کرنے ہیں ایک مینہ یا پنتالیس دن یا میڈسن آپ استعمال کریں آپ کے جو ایکنی پیمپلز جگرہ سارے آپ کے ختم ہو جائے گے کم از کم دو شیشیاں آپ کی لگیں گی ساری جو میں نے میڈسن بتائی تو انشاءاللہ یہ آپ کے سارے ایکنی پیمپلز داگ دبنشان مگرہ ہتم ہو جائے گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ دانوں کے اوپر لگانے کے لئے داگ دبو کو ایکنی پیمپلز کے نشانات کو ہتم کرنے کے لئے کون سی میڈسن استعمالی ہے اوپر لگانے کے لئے بربرس ایکو فیلیم جو ڈراپس ہیں بربرس ایکو فیلیم جرمنی کمپنی کے ڈراپس اور سلفر ان دونوں کو مکس کر لیں سلفر مدر ٹنکچر بربرس ایکو فیلیم مدر ٹنکچر دونوں کو آپ مکس کر لیں شیشی میں 30 امل کی لے لیں یا 60 امل کی لے لیں دونوں کو مکس کر کے رات کو نہانے کے بعد آپ کمبر کے اوپر لگوا لیں کسی اپنے رشتہ دار سے یا اپنے دوست کے یا اپنی ممی پاپا سے کسی سے یا بھی آپ اپنی کمبر پر اگر جو آپ کے دانے بنے ہیں یا سکین جو جو اچھاتی پر اگر آپ کے دانے بنتے ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں بربرس ایکو فیلیم جو کہ ایک انٹی سیپٹک میڈیسن ہے ایکنی پیمپلز کے نشان کو ہتم کرے گی ان دانوں کو جن سے ہتم کرے گی اور ان کے نشانات کو ہتم کر دے گی اور اسی طرح سلفر مدر ٹنکچر جو ہے وہ اگر آپ کو حارش ہے یا پھر پرانے دانے ہیں بار بار دانے نکل دیں ان کو یہ ہتم کرے گی یہ دونوں مدر ٹنکچر بھی اگر آپ کو بارہ سو روپے کے انہیں پیتے کا سٹور سے مل جائے گی انڈیا میں یہ میڈسن کافی سستی ہیں دو سو سی روپے تک شاید مل جاتی ہے پھر میرا آج کا ٹاپک ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا اس کے لئے اگر آپ نے کچھ پوچھنا جاننا علاج کرونا چاہتے ہیں میرا وارسام نمبر